خواتین حضرت بہت سے ناظرین نے ہمارے ساتھ ایک موکر موفتی صاحب کے حوالے سے ایک بیان شیر کیا جس میں انہوں نے دانت اور مو وغیرہ کی صفائی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جس میں بدبو موجود ہوں چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہوں حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں بدبو ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال نہیں رہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے کلیجی چونکہ خون سے بنی ہوئی چیز ہے چنانچہ اس میں خاص قسم کی بو ہوتی ہے اگرچہ یہ حلال ہے اور کھا بھی سکتے ہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے احتراز ہی بڑھتا ہے اب سوشل میڈیا پر وائرلی کلپ دیکھ کر بہت سے لوگوں کو خاصی تشویش ہوئی کیونکہ بہت سے لوگ عید الازہا پر کلیجی کھانا پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ تو اپنے کھانے کا آغاز ہی کلیجی سے کرتے ہیں اور کچھ ضعیف رفایات کے مطابق یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی ہے کہ آپ قربانی کے جانور میں سے کلیجی سے اپنے کھانے کا آغاز کیا کرتے تھے چنانچہ بہت سے ناظرین نے ہم سے یہ گزارش کی کہ ہم اس مسئلے پر رہنمائی فرمائیں اور جب اس سلسلے میں مختلف احادیث کی کتب احادیث کی شروعات اور علامہ کے آرٹیکلز کا مطالعہ کیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف روایات کے مطابق کلیجی تناول کرنا ثابت ہے لیکن یہاں پر ایک وضاحت نہائید ضروری ہے کہ مفتی صاحب نے جس انگل سے بات کی ہے جس بنا پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھانے سے احتراز برتے تھے تو وہ بھی ایک لحاظ سے درست ہے لوگوں کو صرف سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اور اسی مس کمیونیکشن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پھیلا ہے خواتین حضرت کلیجی کھانے کے سلسلے میں جو روایات احادیث کی کتب میں وارد ہوئی ہیں ان میں کلیجی پر الفاظ تین طرح کے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی تناول فرمایا کرتے تھے ان تین طرح کے الفاظ میں پہلے سریح الفاظ ہیں یعنی جس میں روایت میں کلیجی ہی کا ذکر آیا ہو دوسرے الفاظ میں فی حکم سریح ہیں یعنی کچھ ایسے الفاظ جن کا اطلاق کلیجی پر ہو سکتا ہے اور تیسرے الفاظ محتمل کہلاتے ہیں عربی میں کلیجی کو قبد کہتے ہیں اس طرح کی روایات دو ملتی ہیں ایک اونٹ کی کلیجی کھانے کی روایت اور دوسری بکری کی کلیجی کھانے کی روایت ہے حضرت سلمہ بن اکور رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے ایک اونٹ کو زبا کیا اور اس کی کلیجی اور کھان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھونا اس روایت میں سراحت کے ساتھ درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونٹ کی کلیجی آپ ہی کے لئے بھون رہے تھے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیجی نوش فرمانہ واضح ہے دوسری روایت حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے اور عید الازحا کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے اور آپ قربانی کے جانور میں سے ابتدا کلیجی تناول فرمانے سے کرتے تھے اسی طرح خواتین و حضرات چند روایات میں ایسے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ جن کا اولین اطلاق کلیجی پر ہوتا ہو اگرچہ اس کے اطلاق میں دوسرے اجزاء و اجزاء کی شمولیت بھی متحمل ہے وہ لفظ ہے سواد البطن یعنی پیٹ کے سیاہ حصے ان سے مراد وہ اجزاء ہیں جو سرخی مائل بسیاہ ہوتے ہیں جیسے کلیجی، گردے، دل، جگر اور تلی وغیرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو رحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بسواد البطن یعنی پیٹ کے سیاہ آجا کو بھوننے کا حکم فرمایا پھر ہم سب نے اس میں سے کھایا اور خوب سیر ہو گئے اسی طرح مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ یعنی پیٹ کے اندر کی چیزیں مثلا دل کلیجی وغیرہ بھونتا تھا آپ اسے تناول فرماتے تھے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے یعنی یہ چیزیں کھانے کے بعد وہ دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے تو خواتین عزرات یہ جتنی بھی روایات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان سے تو ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی تناول کیا کرتے تھے چاہے وہ اونٹ کی کلیجی ہو یا بکری کی ہاں کلیجی سے احتراز برتنے کی جو مفتی صاحب نے تعویل پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفیس تباہ تھے خوشبو پسند کرتے تھے اور ہر قسم کی بدبو سے احتراز فرماتے تھے تو یہ بات بالکل درست ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو کچھا لسن اور پیاز وغیرہ کھا کر مسجد کی طرف آنے سے منع فرمایا تھا کہ اس سے موں میں بدبو پیدا ہوتی ہے تو یہ این ممکن ہے کہ کسی موقع پر کلیجی کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہو لیکن کم از کم وہ ہماری نظر سے نہیں گزرا ہے بلکہ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے دو مردے اور دو خون حلال کیے گئے ہیں ان دو مردوں میں مچھلی اور ٹڈڈی دل ہیں اور دو خون کلیجی اور ٹلی ہیں اور ایک ضعیف روایت ہم نے آپ تک پہنچا ہی دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سب سے پہلے قربانی کے جانور میں سے کلیجی کھانا پسند فرماتے تھے نماز عید العزا سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو زبا فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے قربانی کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے قلیجی کھائی جائے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت اور نیک شگن ہے اور ایک روایت کے مطابق اہل جنت کو سب سے پہلے جنت میں قلیجی ہی کھلائی جائے گی تو قلیجی کے بارے میں پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ جواب دینے کے بعد اب آتے ہیں اپنے دوستوں کے بیجے کے دوسرے سوالات کی جانب اور کچھ لوگوں نے تو یہ سوال بھی پوچھا کہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ اوجڑی وغیرہ کھانے سے چالیس دن تک دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں کیا یہ درست ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ حلال جانور کی اوجڑی اور دل اور تلی وغیرہ کھانا جائز ہے اور اوجڑی کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی یہ سرہ سر غلط ہے اور وہ لوگ جو کپورے کھانے کے شکین ہیں ان کو بتا دیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو تبن خبیص بتایا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو کھانا نا پسند فرماتے تھے بکرے کے کپورے کھانا مکروح تحریمی ہیں اور مکروح تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے چنانچہ اس کو کھانے سے آپ پرہیزی کریں تو بہتر ہے اور خواتین حضرات ویڈیو کے آخر میں ایک گزارش اور بھی کریں گے کہ اگرچہ آپ کو یہ جواب فراہم کیا جا چکا ہے کہ کلیجی وغیرہ کھانا حلال ہے مگر اس میں اتدال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے طبی ماہرین کے مطابق کلیجی وغیرہ میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو ایک خاص حد سے زیادہ کھانا اور مسلسل کھانا آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال چیزوں کو کھانے کی ترہیب تو دیا کرتے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ بھوک رکھ کر کھانا ترامل فرماتے تھے یعنی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھاتے تھے چنانچہ آپ جب دیگر سنتوں پر عمل کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھئے تاکہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال مبارکہ پر عمل کرنے کے برپور فائدے اٹھا سکیں ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ گوشت، دل، کلیجی، گردے وغیرہ کھائیے ضرور مگر اپنی ڈائیٹ میں سبزیاں اور فروٹ ایڈ کر کے آپ ان کو متدل ضرور کریں یہی آپ سے گزارش ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ان تمام گزارشات پر عمل ضرور کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کے ذہن میں موجود تمام سوالات کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے اور اس معاملے پر جتنی بھی کنفیوجن پائی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہوگی اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوال لکھ کر بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پرس کر کے سبسکرائبر بن جائیں